سنیکس ہو یا بچوں کا ٹیفن کٹلیٹ ہر کسی کو پسند آتا ہے اور خاص طور سے اگر وہ مارکٹ سٹائل والا بنا ہو ہیلو ایفریون میں ہوں سرشٹی اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی کٹلیٹ کی ایک ریسپی لے کے آئی ہوں جس کو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے ساتھی ساتھ وہ اکتم مارکٹ سٹائل والا بن کر کے ریڈی ہوگا اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو بینہ کسی دیری کے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک باول میں ہم لیں گے چار میڈیم سائز کے ابلے آلو جس کو کی ہم نے گریٹ کر کے لے لیا ہے ایک چھوٹا پیاز ہے ایک گاجر اور ایک شملہ مرچ ان تینوں چیزوں کو ہم نے بلکل باریک چاپ کر لینا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کو ہم اس میں ملا دیں گے نیسٹ میں نے یہاں پہ لیاوائے ایک چوتھائی کپ جتنا فروزن کونس اور ساتھ میں ہے ایک چوتھائی کپ جتنی مٹر یہ بھی فروزن والی ہے ان دونوں چیزوں کو ہم ایک مکسر جار میں ڈال دیں گے اور اس میں پانی وگر ہمیں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا روک روک کر کے ہمیں اس کو گرائنڈ کر لینا ہے دو سے تین بار اور یہ کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا دھیان رکھیں کہ اس کو بہت زیادہ گرائنڈ نہ کریں ادروائز یہ پیسٹ جیسا ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے سبزیاں ملا دیئیں اب یہاں پر ایک باول میں میں نے پانی لیا ہوا ہے اور بریٹ کی ہمیں چھ سلائز لینی ہے اس طریقے سے دو دو سلائز لیں گے پانی میں ڈوبویں گے اور اچھے سے اس کو اس طریقے سے ہمیں سکویز کر لینا ہے یعنی کہ سارا پانی اس کا نکال لینا ہے یہ ہمیں ضرور دھیان میں رکھنا ہے یہ پانی جو ہے وہ اچھے سے نکال لے کیونکہ سبزیوں میں بھی پانی ہوتا ہے اور اگر بریٹ زیادہ گھیلی ہوگی تو کٹلٹ بندنے میں پرابلم ہوگا تو یہاں پر اسی طریقے سے ساری بریٹ کو اسی پروسیجر سے ہمیں کر لینا ہے اب نیکسٹ یہاں پر ملا لیں گے کان فلور تو یہاں پر میں نے ٹوٹل 3 ٹی سپون جتنا کان فلور ملایا ہے ساتھ میں جائے گا سم سالٹ اس کے ساتھ ہم ملا لیں گے 3-4 ٹی سپون جتنا ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون جتنا اوریگینو یا مکسٹ اپس لے سکتے 1 ٹی سپون جتنا ریڈ چلی پاوڈر 3-4 ٹی سپون جتنا دھنیا پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون جتنا آمچور پاوڈر یہاں پر جو میگی کا مسالہ آتا ہے وہ بھی میں نے ہاں پر ملایا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور سے ملائے گا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اگر یہ نہ آویلیبل ہو تو میگی تو ہر کسی کے پاس گھر پر رہتی ہے آپ چاہیں تو اس میں کبھی اس میں مسالہ ڈال سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہاتھوں سے اچھے سے میش کرتے ہوئے ہمیں ملا لینا ہے سبزیوں میں کیونکہ پانی ہوتا ہے تو یہ جو مکس ہے یہ اپنے آپ بنتا جائے گا اس میں کچھ اور پانی ملانے کی بلکل ضرورت نہیں رہے گی اور بعد میں یہ مکس کچھ اس طریقے کا ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم یہاں پر سلری بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا واہ ہے 2 ٹی سپون جتنا میدہ ساتھ میں جائے گا 3 ٹی سپون جتنا کون فلور اور اب ہمیں اس کا ایک سمودھ بیٹر بنانا ہے تو اس کے لئے تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم سٹارٹنگ میں ڈالیں گے اگر سٹارٹنگ میں ہم زیادہ پانی ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں گھٹلیا یعنی کی لمس پڑ جائیں گے اور اس کا ایک سمودھ سلری نہیں بنے گا تو سٹارٹنگ میں ابھی ہم نے یہاں پر تھوڑا سا ہی پانی ڈالا ہے اور اس کو اس طریقے سے مکس کر دے جائیں تو یہاں پر یہ سلری ہماری ریڈی ہے اور اب ہم اس میں ملا دیں گے ایک چوتھائی کب جتنا پانی اور واپس اسے مکس کر لیں گے سلری کچھ اس طریقے کی پتلی ہونی چاہیے اگر زیادہ گاڑی ہوگی سلری تو کٹلٹ جب ہم اس میں ڈالیں گے تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں یہاں پر ساتھ میں میں نے لے لیا ہے بریڈ کرمز کٹلٹ کو کوٹ کرنے کے لیے تو اب چلی ہم کٹلٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں سپون سے لے رہی ہوں تاکہ مجھے میجرمنٹ پتا رہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک برابر کے کٹلٹ سپن کر کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پر قریب میں نے دو چمچ جتنا یہاں پر مکس لے لیا ہے اور ہاتھوں میں آپ دیکھئے اس طریقے سے میں رول کر رہی ہوں تھوڑا سا یہاں پر میں آئل لگا رہی ہوں تاکہ یہ چپکے نا تو اس طریقے سے پہلے اس کو لمبائی میں ہم رول کریں گے اور پھر اس طریقے سے انگوٹھے اور انگلیوں کی مدد سے اس طریقے سے اس کو شیپ دے دیں گے اور واپس سے رول کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے بن کر کے ریڈی ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کو گول گول ٹکی کے شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اگر اس طریقے سے نہیں بن پا رہا ہو اگر یہ شیپ بہت ایزی ہے اور بلکل آسانی سے بن جاتا ہے یہاں پر اسی طریقے سے سارے کٹلیٹس بنا کر کے ایک پلیٹ میں لے لیں گے اور ہر بار آپ ہاتھ میں آئل لگا لیں گے تو مکس جو ہے وہ بلکل بھی نہیں جب گے گا تو واپس سے بس ہاتھوں میں اس طریقے سے لمبا کر لینا ہے اور انگلی اور ایک انگوٹھے کی مدد سے اس طریقے سے کچھ اس کو شیپ کرنا ہے اور واپس سے اس کو ایسا رول کر دینا ہے تو یہاں پر یہ کٹلیٹ ہمارا بن کر کے ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر اسی پروسس سے میں نے یہ سارے کٹلیٹ بنا کر کے ریڈی کر لی ہیں اور اب چلی ہمیں اسے کوٹ کر دی ہیں تو یہاں پر سلری کے مکس میں ڈالیں گے اور میں ہمیشہ کوئی بھی جب بیٹر میں کوٹ کر دی ہوں تو میں ایک فوک کا یوز کر دی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے ہاتھ بھی نہیں گندے ہوتے ہیں اور آرام سے اچھے سے کوٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے کٹلیٹ کو نکال لیں گے باہر اور پھر ہم بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے اچھے سے اس کو اس میں ہمیں کوٹ کرنا ہے اس طریقے سے اوپر سے بھی بریڈ کرمز کو ڈال دیں گے اور پھر چاروں طرف سے اس کو اچھے سے کوٹ کر دیں گے اور پھر ہاتھوں سے ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے تاکہ جو بریڈ کرمز ہے وہ اچھے سے اس میں چپک جائے تو یہاں پر دیکھیں یہ جہاں جہاں سے اگر چھوٹ رہا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا bread crumbs اور لگا لیجے اور یہاں پر یہ ہمارے cutlet بن کر کے ready ہے کچھ اس طریقے سے اب آپ چاہیں تو ان کو store کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ہاں پر لیا واہ ہے ایک اس طریقی کا airtight container اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ایک سے دو دن store کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ میں suggest نہیں کروں گی تو اگر آپ کے کوئی guest آنے ہو تو ایک دن پہلے بھی آپ بنا کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں اور پھر next day آپ اس کو surf کر سکتے تو آپ کا کام تھوڑا کام ہو جائے گا تو اب چلی یہاں پر cutlets کو ہم deep fry کر لیتے تو اس کے لیے میں نے oil کو یہاں پر medium to high کی بیچ میں گرم کیا ہوا ہے اور یہاں پر ایک ایک کر کے cutlets کو ہم اس میں add کر دیں گے carefully تو ایک بار میں جتنے cutlets آرام سے آپ آئیں اتنی ہی اس میں add کریے گا اور cutlets ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک ان کو بلکل بھی ہمیں ہلانا نہیں ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو پلٹنا ہے لیکن بلکل آرام سے کیونکہ یہ soft رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے میں اس کو پلٹوں گے ہلکا اس طریقے سے گھوماتے ہوئے بس اس کو پلٹ دیں بہت زیادہ ہمیں اس کو اٹھا کر کہ نہیں پلٹنا ہے جب تک اس میں crispiness نہ آنا شروع ہو جائے کیونکہ starting میں کافی زیادہ soft رہتے ہیں اور ایک suggestion میں اور دوں گے آپ کو کہ اگر ہو سکے تو deep fry کرنے سے پہلے آپ اس کو اگر آدھا گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ پائیں تو زیادہ اچھا رہے گا اسے یہ اور زیادہ crispy بنتے ہیں اور جو اس کا color وغیرہ آتا ہے وہ اور اچھا آتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے گھوماتے ہوئے ہم اس کو سیک رہے ہیں اور فریج میں رکھنے سے ایک اور چیز ہوتی ہے جو اس کے bread crumbs ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں تیل میں تو جب میں کڑھائی میں اسے نکالوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بالکل بھی bread crumbs نہیں نکلے تھے کیونکہ میں اس کو آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا تو یہاں پر یہ سارے cutlets بن کر کے ready ہو گئے ہیں اور اب چلی ہم اسے بہا نکال لیتے ہیں اچھے سے oil کو drain کر لیں اور پھر اس کو بہا نکال لیں اور یہاں پر دیکھیں oil میں بالکل بھی bread crumbs نہیں نکلے تھے reason یہی تا کہ ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا تو یہاں پر چلی اب ہم cutlets کو serve کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے cutlets arrange کر لیے ہیں ساتھ میں تھوڑا سا رکھا ہے ketchup اور تھوڑا سا green coriander اس سے لپ بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ ہمارے market style والے cutlets بن کر کے ready ہیں تو market میں بھی exactly ایسی cutlets ملتے ہیں اور یہ cutlet میں آپ کو توڑ کر کے دکھا دیتیوں اندر سے کی کیسا دکھ رہا ہے تو لیئر جیسا کہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ crispy ہے اور اندر سے توڑنے میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو vegetables وگر ہیں وہ بہت اچھے سے دیکھ رہی ہیں visible ہیں اور ساتھی ساتھ اندر سے بھی اس کا color کافی اچھا ہے تو آئی hope کہ آج کی recipe آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کافی simple process سے بنانے کا جس کو ضرور سے بنائیے گا اور مجھے بتانا مت بھولیے گا کی کیسے بنے till then stay blessed keep watching my videos and bye bye from me